موسیقی ناظرین اداب امید ہے آپ سب بخیر اور آفیت ہوں گے مائی چانل بینگلورو پر آپ کے لیے پیش ہے ایک خاص ریپورٹ ناظرین حج بھون بینگلورو میں ہاجیوں کو کن کن مرحلوں سے گزر کر ایپورٹ کے لیے روانہ ہونا ہے اس کی ایک ریپورٹ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے پیش خدمت ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی خجاج اکرام پہلے دن حج بھون پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ریسیپشن کاؤنٹر پہنچ کر ریپورٹ کرتے ہیں اور اکلے اقدام کے تعلق سے مانمات حاصل کرتے ہیں ریسیپشن کاؤنٹر سے نکل کر خجاج اکرام فلائٹ بکنگ کاؤنٹر پہنچتے ہیں یہاں کے آفیسرز ہاجیوں کی ٹکٹس کنفرمیشن کی اطلاع دیتے ہیں موسیقی اس کے بعد حاجی تین سٹے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں یہاں انہیں ہینڈ بیگز اور حج گائیڈزوں دیگر زکرو ازکار کی بکلیٹس دی جاتے ہیں اس کے بعد حاجی اپنا لگج جمع کرتے ہیں یہ ذمہ داری بینگلورڈ کی انجمن خود دمل مسلمی کے کارکن بڑے خلوسوں دل جمع کے ساتھ ہر ایک کے لگج کو ٹاگ لگا کر سیخ کستری میں رکھتے ہیں پھر ایپورٹ پہنچاتے ہیں موسیقی اس کے ساتھ پہلے دن کی کاروائی ختم ہو دی ہے حج بھون میں حاجیوں کو دوسری دن جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے آج یعنی دوسری دن سب سے پہلے حاجی حضرات اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایڈ لائن کاؤنٹر پر سامان کی چیکنگ اور ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کیا جاتا ہے موسیقی یہاں پر زیروکس کے لیے بھی ایک کاؤنٹر موجود ہے اس کے بعد حاجی احرام بانتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں بینگلورو کے بہت سے حاجی اپنے اپنے گھروں سے ہی احرام بانت کر حج بھون پہنچتے ہیں موسیقی پھر حاجی حضرات فارن ایکسچینج کاؤنٹر پہنچ کر پیسے ریالز میں کنورٹ کرواتے ہیں ریال حاصل کرنے کے بعد حاجی حضرات کسٹم سے گزرتے ہوئے بس کی طرف نکلتے ہیں اور وولنٹیرز جو پہلے کاؤنٹر سے ہی حاجیوں کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں بس میں سوار ہونے تک مدد کرتے ہیں حج کمیٹی نے حاجیوں کے لیے روزانہ تین ورث کے کھانے کا انتظام کیا ہے اس طرح اس مخدس سفر پر جانے والے اللہ کے مہمانوں کی بہت ہی امدہ تاریخے سے خاتر توازوں کی جاتی ہے موسیقی 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 تو یہ تھی آج کی رپورٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے سبسکرائب بٹن کو ہٹ کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تھانک یو شکریہ دھنیا باتے گو موسیقی 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 موسیقی